وفاقی وزیر پانی اور بجلی عمر ایوب اور وزیر اطلاع شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس دوران ظاہر ہے کہ مختلف قسم کی چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں لیکن جو اصل وجوہات ہیں جو آپ کو ہمارے انرجی کے منسٹر عمر ایوب صاحب تفصیل سے بتائیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بجلی کا جو سیکٹر ہے یہ ملک کی ریڈ کی ہڈی کے حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک میں لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ ایک خاص سکیوڈ جس کو کہتے ہیں ایک ایک صرف ایک ڈائریکشن میں اس پہ کام ہوا ماضی کی حکومتوں میں جنڈریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی اور جو بجلی کا نظام ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ تین پہلو ہوتے ہیں ایک جہاں سے کہ بجلی پیداوار دوسری اس کی ترسیل اور تیسری اس کی ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے اس میں اگر ایک بھی کام نہ کر رہا ہو تو وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کا جو بجلی کی ترسیل کا جو ایک سیکونس ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے جنڈریشن چونکہ میں وارٹر کی پانی کی سے پیدا شدہ انرجی کی بات نہیں کر رہا ڈیمز وہ تو ظاہرہ کافی ٹائم لیتے ہیں چھے سے سات سال بننے میں لیتے ہیں لیکن باقی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ایوریج تکمیل جو ہے اسے دو سے تین سال میں ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بجلی بنتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے جسے کوئی ایویکیویشن کہتے ہیں آپ کو ایک ایسا وہ چاہیے ہوتا ہے نظام ہوتا ہے جو کہ جس کے ترسیل کہتے ہیں جو کہ یہ تاریں آسان اردو میں جو تاریں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ اس کے لیول کی ہوتی ہیں جو کہ مختلف اس کو تعداد میں ان الیکٹرانز کو اٹھاتی ہیں اب اگر اس پہ کام نہ ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایویکیویشن کرنی سکتے ہیں یعنی بجلی اٹھا نہیں سکتے ہو جنریشن پرانٹ سے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پرانی ہو اس پہ کام نہ ہوا ہو اس پہ جو بھی نئی تیکنالوجی کے مطابق کہ کہیں پہ موسمی حالات کی وجہ سے فوق کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو اس تیکنالوجی کو اپگریڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو انویسمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور آپ کی پریارٹی بھی وہ ہونی چاہیے بدقسمتی سے جنریشن پرانٹ تو بہت بن گئے ہمارا کوئی چھتیس ہزار سے زیادہ میگا وارٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی ہے اور نتیجہ تن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کو چوبیس سے پچیس ہزار چھبیس ہزار تک میکسیمم اس کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے ایک طرف تو وہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں وہ بجلی جو کہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے نہ استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے جس کی ابھی تفصیل بتائیں گے اس کی وجہ سے اگر آپ کا وہ نظام اپ ڈیٹڈ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیکنیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ہماری گارمنٹ نے آتے ہی یہ جو ہے مٹھیاری کی جو لائن ہے یہ بھی تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ترسیل کا جو نظام ہے اس پہ ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پھر ڈسٹریبوشن لیکن ترسیل پیداوار کے بعد جو سب سے اہم ایریا ہوتا ہے وہ ہے ترسیل کا تو میں اب ریکویسٹ کروں گا اینجی میریسٹر صاحب سے کہ وہ کل کا جو واقعہ ہوئے اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑے احسن طریقے سے سٹیٹ سیکٹ کیا اور سارے ناظرین کو سامین کو اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا میں یہاں سے بات شروع کروں گا جو ٹائم آپ نے بتایا بالکل درست گیارہ بچ کے اکتالیس منٹ پہ ہمارے گدو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر فریکونسی جو انچاس اشاریہ پانچ ہرٹس کے لگ بگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی ایک سیکنڈ کے اندر اندر اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیٹ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا اور یہ اسی طرح ہے عام فہم زبان میں ہم لوگ یا کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اس کو ری سیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ وہی سسٹم ہوا اور پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نورت ساؤڈ شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے زیادہ تر تربیلہ منگلہ اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے جنریشن کا ہماری چل رہی تھی وہ سارے کے سارے اس وقت تقریبا اگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں گیارہ بچ کے اکتالیس منٹ پہ یہ دس ہزار تین سو دو میگا وٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے اور اس کے فوراں بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا ڈاکٹر گل صاحب بھی آگے شبلی فراس صاحب یہاں سے مانٹر کر رہے تھے ہم لوگ میڈیا کو بھی اور ہم نے اپنی قوم کو اعتماد ملیا اگزیکٹ بتایا ڈیٹیلز کے ساتھ کے کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے تربیلہ کو ہم نے دو بار سٹارٹ کیا وہ سنکھ ہو گیا اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد راولپینڈی آئیس کو کا سسٹم آپ کا لاہور الیکٹرک لاہور کے شہر کے اردگرد کے علاقے لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے وہاں پہ بجلی آ رہی ہے فیصلباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیصلباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بجلی آ چکی تھی دوسرے گریڈز جو ہیں وہ انرجائز ہو رہے تھے جھنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے ملتان کافی حد تک انرجائز وہاں پہ بجلی کا نظام شروع ہو چکا تھا کراچی الیکٹرک تقریباً چار سو میگا وارٹ وہاں پہ سپلائے اس کی شروع ہو چکی ہے اس وقت اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں وجوہات کیا ہیں وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہیں کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھی گودو کے ارد گرد تقریباً دس پندرہ کلومیٹر میں وہاں پہ بہت زیادہ دھونتی نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھی ان کے ساتھ بھی ماری گفتر شنید ہوئی تو وہاں پہ وہ پانچ سو کیوی کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھونت کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ ایک چیز دوسری چیز اس کو بہتر کرنے کیلئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس طرح شبری صاحب نے بھی بالکل درست کہا دو چیزیں ذہن میں رکھے جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کوئی خاترخواہ کام نہیں ہوا ہم نے آتے ساتھی تقریباً انچاس ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً چار ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں پہلے مسلم لی گنون کی جس وقت حکومتی اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے ہم نے اس کو تقریباً تئیس چوبیس ہزار میگا وارٹ تک ہم لوگ اس کو پچھلی گرمیوں میں لے کے گئے ہیں تو یہ وہ پاکستان تحریک انساط کی حکومت نے اس سسٹم پہ انویسمنٹ کر کے کیا دو سردیاں آپ دیکھنے گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے انٹی فاغ ڈسک سنسولیٹڈ ڈسک لگائے لائن واشنگ میٹننس کا کام کیا بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں حتمی میں وجوہات میں جانی سکتا جتا انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ گدو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ اپریل تک انشاءاللہ چار ہزار میگا وارٹ یہ آپریشن آئیز ہو جائے گی اور یہ تقریباً ایک اشاریہ چھے ارب ڈالر کی لاغت سے یہ لائن بن رہی ہے مکمل ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹرنگ ہم لوگ کر رہے ہیں دو لائنز کی ہماری کی ڈی اے ون ان ٹو ٹو جام شورو تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنسی کہتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیر لائن آپ کے پاس آ جائے گی اور اس کے ساتھ خدا نہ خاصتہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے منیج کر پائیں گے کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے نہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو ریسپونٹ کرتا ہے آپ کو مٹا مٹا میں بتا دوں کہ دوزار تیرہ سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگنون کی اس کے دوران یہ ایکزیک سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کے دوران تقریباً اس طرح کے آٹھ واقعے ہوئے تھے اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا سسٹم پہ انویسمنٹ اس کو بیتر کرنا اور اس کا ریسپونس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ یہ ہم لوگ بیتر طریقے سے منیج کر رہے ہیں اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بیتر بنانا ہے انشاءاللہ ہماری انویسمنٹس جو ہیں وہ اسی بجلی کے سسٹم میں ہیں ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی کریں گے جو آپ کا ترسیلی نظام ہے ایک سو بتیس اور یارہ کیوی پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دو سو بیس اور پانک سو جو کہ انٹی ڈی سی کا اور ڈسٹریبیوشن کامٹیز کا اوورال ترسیلی نظام پہ ہم لوگ کافی اس وقت انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کے یہی پہ میں اپنی گفتشنیت ختم کرتا ہوں کوئی پویسٹنز ہوں کے اس کو ہم لوگ کیا رہے آنسر کرنے کے لیے بہت شکریہ جی بہت بہت اچھا سوال یہی پاکستان کے سسٹم کا علمیہ ہے کہ گرمیوں میں میکسیمم آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تقریبا جو لوڈ ڈیمانڈ آپ کی چڑکی ہے پیشلی گرمیوں میں تقریبا چوبیس پچیس ہزار پہ گیا تھا سردیوں میں وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کے وہ ائر کنڈیشنرز باقی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ ڈیمانڈ ایوریش ڈیمانڈ دن کے ٹائم پہ سردیوں کے جنوری کے مہینے میں تقریبا تیرہ ہزار چودہ ہزار کے قریب قریب جا رہی ہوتی ہے یہ اس کو ہم لوگ شلڈر منز کہتے ہیں اور گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ تقریبا چوبیس پچیس ہزار پہ چلی جاتی ہے اور شام کے وقت سردیوں میں یہ تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار نو ہزار کے قریب ہوتی ہے فجر کے لگ بھگ تقریبا یہ اتنی ہوتی ہے رات کے گیارہ بارہ بجے دس ہزار کے لگ بھگ ہوتی ہے نیکس نہیں تین لائنیں تین لائنیں مہاں سے نکلتی ہیں پانچ سو کیوی کے تین سرکٹ نکلتے ہیں اور یہ اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ کس سرکٹ میں وہ آیا تھا فالٹ پانچ سو کیوی کی لائن نکلتی ہے آپ کا ایک دم سسٹم جو ہے آپ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ایک سسٹم میں فالٹ آیا جس طرح آپ کا سرکٹ بریکر ہوتا ہے گھر میں جس وقت ایک فالٹ آتا ہے سسٹم میں تو وہ فالٹ سسٹم کو پورے سسٹم کو چلا جاتا ہے آپ کی فریکونسی آپ کے فریکونسی وولٹیج کو سائٹ پر رکھیں فریکونسی آپ کی جب ویرییشن اتنا بڑا پاور پلانٹ فرض مال بارہ سو یا ایک ہزار میگا وارٹ کا پاور پلانٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے بجلی آر ساڑھے آٹھ سو سے ہزار میگا وارٹ کا وہ سسٹم سے نکلتا ہے تو آپ کی فریکونسی ویرییشن آتی ہے فریکونسی ویرییشن جب آتی ہے تو آپ کا سسٹم کے اندر جو بریکر لگے ہوتے ہیں اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں بہت اچھا سوال میں پھر وہی چیز دو رہا ہوں گا کہ پچھلے دو سال آپ دیکھ لیں آپ کی ایک ٹرپنگ بھی نہیں آئی فاغ ریلیٹڈ اس کی وجہ کہ ہم نے لائنز کو صاف کیا لائنز کو واش کیا ہم نے انٹی فاغ انسولیٹرز لگائے اسی کی وجہ سے کہیں پہ بھی اس طرح کی ٹرپنگ نہیں ہوئی یہ پہلی بار یہ ٹرپنگ اس نویت کی آئی ہے اور جس کو ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ آئی ہے امومن ہوتی ہے یہاں پہ بھی تھی آج رات کو بھی وہاں پہ کافی فوق تھی کہاں پہ ہے کتنے کلومیٹر پہ وہ اس کی جانچ پر تار جاری ہے جہاں تک اس پہ کتنی انویسمنٹ ہے میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ ٹرانسپیشن سسٹم میں ہم نے تقریباً انچاس ارب روپے اس وقت تک انویسٹ ہم لوگ دو سالوں میں کر چکے ہیں اور مزید آگے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اشاریہ چھے ارب ڈالر تقریباً دھائی سو ارب روپے سے زیادہ ہم لوگ آپ اللہ بھلا کرے آپ کا مٹیاری ٹو لاہور لائن پہ ہم انویسٹ کر چکے ہیں اور وہ مارش اپریل تک آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ تاہر سیراد صاحب ڈالر اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے تحقیقات کی بات کی تحقیقات کر رہے ہیں تو پہلے 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 بتائیے کہ تحقیقات کون کر رہے ہیں کیا آپ اپنے پاور ڈیویجن ہیں اس کی جو ماتات دارے ہیں ان کے ذریعے پیروار ہیں کیونکہ جو رسپونسیبل ہیں ان سے آپ اگر تحقیقات کرائیں گے تو پتنویی دیا ہوگی تو دوسرا یہ ہے کہ آپ پاور ڈیویجن کے منسٹر ہیں تو آپ اس کی رسپونسیبلیٹی لیتے ہیں کہ آپ اس کے رسپونسیبل ہیں اور اس کے بعد نیچے رسپونسیبلیٹی آپ اس کے بعد فکس کریں گے دوسرا پرائیم نیسٹر صاحب کو آپ نے رات کو اپڈیٹ کیا گیا اس کو سورتحال سے تو اس کے بعد پرائیم نیسٹر کی جانب سے کیا ہدایہ دے گئے پاور ڈیویجن کو اس سورتحال پر کام پائے جائیں دوسرا میں 2018 کی جو بریٹ گاؤن گوا تھا وہ تو ساتھ آٹھ ہنٹے کے بعد تو اب ایسا کیوں ہے کہ ترمیباً کوئی گیارہ کھنٹے ہونے والے ہیں اب اکتاکہ ملک کے جو مختلف شہر ہیں اب اکتاکہ ہاں تو بریٹی کی بحال نہیں ہو سکی حالانکہ تدائی تو اپر ادعوہ کی اجازتر ہے کہ شاید سب آٹھ جو دیتا بھار ہو جائیں گی جی آپ کے ماشاءاللہ چار پانچ کوئشن تھے آخری کوئشن آپ کا 2018 کا ایکزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹائم بھی بتا دیتا ہوں سولہ مئی دوہزار اٹھارہ نو بچ کے اٹھائیس منٹ پہ ہوا تھا اور گدو ٹی شیخ محمدی پشاور یہ تقریباً یہ ہوا تھا پارشل تھا پورا نہیں تھا پارشل تھا اور یہ تقریباً نو گھنٹے اور تیت تیرہ منٹ کا تھا اور پارشل یہ تھا اور یہ آپ کا گدو سیون فور سیون پہ ہوا تھا نمبر ایک تو لہٰذا یہ ملک وائیڈ نہیں تھا ایک پارشل مقصوص سسٹم میں تھا اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں یہاں پہ ایشوز ان کے آئے تھے دوسری ان کے شنٹ ریاکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشو آیا تھا ان دو پاور پلانٹس پہ جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا نمبر ایک اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا اس وقت ہم لوگ ایک امرجنسی سے نکلیں اس سسٹم کو سٹیبلائز کر کے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی کہ پوری رات ابھی تک نہ ہم لوگ سوئے ہیں نہ ہماری ٹیم کا کوئی شخص جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے سوئے ہیں ہم لوگ ان پی سی سی نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں ہم نے ساری رات گزاری سسٹم کو دیکھ رہے تھے منگلہ تربیلہ اپنے باقی پاور پلانٹس کو اس موڈ سے نکلے ہیں اور الحمدللہ سسٹم اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے انڈپینڈنٹ انکوائری ہوگی اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی کیونکہ یہ ٹیکنیکل نویت کا کام ہے تو انجینئرز ہی اس کو کریں گے نہ میں کر سکوں گا نہ شیبری فراز صاحب کر سکیں گے نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی خواتین و حضرات کال بات کر سکیں گے تیسری بات کہ وزیراعظم کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا ان کی انسٹریکشنز بھی آگئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایس سون ایس پاسیبل اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جہاں تک رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے رسپونسیبیلٹی جو ہے ایٹ تی اینڈ آف تی ڈے وہ ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں جی نیکسٹ کوئیسن کیوں سب سے پہلی چیز ہے سسٹم نے کام کیا اسی لیے آپ کے وہاں پہ بریکرز لگے ہوتے ہیں میں پھر اپنا جواب دور آنگا کہ ایک سسٹم جہاں پہ فالٹ آیا وہ کہاں پہ تھا یہ اس کا تائیو نہیں ہو سکتا کیا وہ گدو کے اندر تھا گدو کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا چاہے وہ لائن پہ ہوگا دس کلومیٹر پندرہ کلومیٹر تین سرکٹس وہاں پہ نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں اور اس کے اوپر رات ابھی صبح تک وہاں پہ پٹرولنگ ہو رہی تھی اور فجر کے ٹائم تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرہ تھا ابھی بھی وہاں پہ فاغ تھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک ایک پول پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک ایک تاور اور یہ تاور کوئی چھوٹے تاور آپ کے نہیں ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے تاور ہوتے ہیں اور اس پہ جو انسولیٹر ہوتے ہیں وہ ایک کا وزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً چھے ٹنگ کا ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں ایک ایک کو فیزیکلی چڑھ کے ویریفائی کرنا پڑے گا تو وہ پروسس اس وقت چل رہا ہے اور کیا سسٹم جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا بلکل اسی لیے کیونکہ ایک سسٹم ایک پاور پلانٹ جہاں پہ یہ فالٹ آیا وہ پروڈکشن جو ہے سسٹم سے نکلی اور وہاں پہ آپ کی فریکونسی ویرییشن آئی تو سسٹم نے اوورال اس اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا کیا یہ بہتر ہو سکتا تھا یہ بہتری اسی لیے ہم لوگ مزید دو ٹرانسمیشن لائنیں آپ کی جو ہے وہ ہم لوگ لگا رہے ہیں آپ کی ایچ بی ڈی سی لائن جو کہ آپ کی لاہور ٹو مٹیاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے کے لیے ون ٹو کی آپ ٹو جام شورو اور ان دونوں لائنوں کی جو کپیسٹی ہوگی یہ تقریباً 300 میگا وٹس ایچ ہوگی تو وہ سسٹم میں سیفٹی اور ریٹنڈنسی یا سپیر لائنز جو ہے ٹرانسمیشن لائنز وہ ہمارے پاس آ جائیں گی سر جی نواز شریف سر جی بلیلی پیداوات بھی بڑھتی جاری اور سسٹم بیٹی کھونے جارہا ہے میں چھوٹی کی بھی سے ہوں اور میرا سوال کیے ہیں مردان میں سر بہت اچھا قویسٹن ہے مردان کی آپ نے بات کیا ہائی لاس ایریاز جہاں پہ چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے ان جگہوں پہ ہم لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور اگلے دو سال میں پشاور ویلی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کوپریشن کو ہم لوگ 21 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہوئے جون سے پہلے ہمارا یہ تارگیٹ ہے کہ انہی ایریاز میں تقریباً دو ارب روپے ہم لوگ انویسمنٹ کریں گے اس پریس کانفرنس کسی ٹائم میرے آفیس میں آ جائی گا اگزیکٹ ڈیٹیلز گریڈز ایریال بندلڈ کیبل گریڈز فیڈرز ٹرانسفورمرز پاور ٹرانسفورمرز آپ کے جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفورمرز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے کر دیئے اور اس کے ساتھ ساب سب ڈیویزن میں جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم نے بندوبست کر دیا وہ بھی ہم لوگ انویسٹ کریں گے سسٹم میں اور فیڈر وائز ہم نے آئیڈنٹفائی کیا ہے کہ کون کون سے فیڈرز ہیں سامنے سار سار میرا سوال ہوں یقین ہے بجلی سے متعلق ہے لیکن آج کے ایشو سے تھوڑا سا ہٹک ہے تلو قبائلی علاقوں سے وہاں کی بجلی کی بدترین صورتحال ہے اگر آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے کوئی بیٹری کا کام کیا جا سکتا ہے آپ تو انزمان بھی ہو چکا ہے یا اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے بہت بہت اچھا کوئیسٹن ہے اور یہ کوئیسٹن شبلی فراس صاحب کو شاید یاد بھی ہوئے تقریباً تین کیابنٹس پہلے بھی میں نے کیابنٹ میٹنگ میں بھی بات کی تھی اور ہم لوگ خود بھی اس چیز کو بلکل ہمیں معلوم ہے کہ مرز ڈسٹرکس میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ بلکل بیٹھ گیا تھا ابھی تک معایدہ جو ہے فاتا کے ساتھ کہ وہاں پہ کمرشل بلز اپنے گھریلو بلز جو ہیں وہ دوہ دوہزار تئیس تک نہیں لی جائیں گے پر ہم لوگوں نے سسٹم میں انویسمنٹ شروع کر دی ہے اور ریڈی ہو رہی ہے اور اس کو مزید ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا بل خصوص آپ کا گریٹ سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے سارے مرجڈ ایریاز میں آپ کے جو فارمر فاتا ایریاز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گھریلو سارفین تک لائنے الیون کے بھی پہنچانی ہے اس پہ بھی ہم نے انویسمنٹ کرنی ہے اور مزید ہم لوگ اس پہ کریں گے انشاءاللہ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی میں این پی سی سی سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں تو اس پہ ہم لوگ ابھی جا کے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا تائین کریں گے ٹائم کا کیونکہ ہم نے سسٹم کو ہم نے جس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک منمیڈ سسٹم ہے انسانی سسٹم ہے اس پہ انجینئرنگ پرابلم ہے کہ وہ پرابلم کہاں پہ آئی تھی کیوں آئی تھی کیسے آئی تھی اس کا صدباب کس طرح ہو سکتا ہے پہلی چیزوں سے ہم نے سیکھا تھا اور اس کو سسٹم کو بہتر کیا اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ دو سالوں میں ایک سیکنڈ کا بھی میجر لائن پہ کوئی فالٹ نہیں آیا بدکسمتی کے ساتھ یہ آیا اور ہم نے بہتر طریقے سے رییکٹ کیا اور سسٹم کو ہم نے انرجائز کر دیا الحمدللہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ پہلے بھی ایک سوال ہوا انکوائری کا ظاہر ہے کہ منسٹری آف انرجی جو کہ لائن منسٹری ہے تو وہ اس کو وہ کرے گی لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو دو دھائی سال پہلے بھی ایک اس طرح کا ایک سیچویشن پیدا ہوئی تھی جس کے بعد انکوائری جو ہے تو انٹی ڈی سی جے ایک اور کسٹ ان یونیورسٹیز نے مل کے اور اس چیز کو انکوائر کیا تھا اور اس کے بعد اس کے ریکمینڈیشنز بھی ہیتی تھی اس کے فائننیز بھی ہوئی تھی تو یہ مقصد جو انکوائری ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایک تو ایڈنٹیفائی کیا جائے کہ کس وجہ سے ہوئی چیز اور پھر اس کے لیے کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو تو اس میں بھی اس قسم کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہے اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے اس انکوائری میں مزید کتنے ساتھ ہے کیسے فارس پر انکوائر کریں گے دیکھیں یہ تو ایک انجنیرنگ فالٹ ہے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے ملک وہاں پہ سسٹم موڈرن ہے کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا نیو یور بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوئے برطانیہ میں ہو چکے تو انجنیرنگ فالٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ خود اندازہ لگانے میں نے آپ کو بتا دیا دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک سابقہ حکومت میں آٹھ فالٹس آئے تھے ہماری گورنمنٹ آئی ہے دو سالوں میں ایک فالٹ بھی نہیں آیا یہ ابھی پہلی بار ہوا اور وہ بھی ہم نے سسٹم کو پورا سسٹم افیکٹ ہوا ہم نے گھنٹوں کے اندر اندر سسٹم کو ری سیکٹ کیا ہے شبیل صاحب یہ جو رات کو بلیک آؤٹ ہوا اس کے بعد ایک آؤں کا وزار گرم ہو گیا تھا اور سرکاری سساپ پر تقریباً 45-50 منٹ لگی انفرمیشن ہونے میں کہ بلیک آؤٹ ہے اس کی تقریباً ابھی شروع کر دی گئے یا رباری کا کاملی باقی ہے آپ یہ اندازہ لگائیں جس وقت کسی پیشنٹ کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اس کو امرجنسی روم میں جاتے ہیں اس کو سٹیبل کرتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا وہ نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری توجہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ وجہ اور اس کے سٹینڈ بائی میکنزمز تو جس طرح ہی ہوا اس کے فوراں ساتھ ہی میں بھی ان پی سی سی میں پہنچ گیا ہماری ساری ٹیمز وہاں پہ موجود تھی اور جس طرح میں نے کہا ساری رات ہم نے وہاں پہ لگائی ہے سسٹیبل کیا اور جیسے ہمیں مطلب ایڈنٹفائی ہوا کہ کونسی جگہ میں آ رہی ہے اور یہ اس یارڈ میں یا اس کے چار دیواری میں نہیں ہے باہر ہے ٹیمز بھی ہم نے بھیج دیں تو اس دوران امیڈیٹلی میری پہلی ٹویٹ جو ہے اس کے فوراں بعد نکل گئی تھی کہ یہ ایک فالٹہ ہے اور اس کو ہم لوگ ابھی ٹریس کر رہے ہیں نیکس ویسن شیبی صاحب شاہر لے اگر کمنٹ کرنا چاہے آپ کو جب یہ سارا ایشو ہوا کئی جگہوں پر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں چل رہی تیخان صاحب بھی بیٹا گئے ہوئے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ جو ایک ڈکٹیٹرشیپ اور اس طرح کی چیزوں کی آپ ربوں کو بیچ میں کوئی اس طرح کی احساس ہوا نہیں جی بالکل نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو پہلا سوال بھی ہوا یہ اس سے میں جوڑتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی یہ کوئی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں کہ جس میں ہم سب سے پہلے خبر دیں کہ جی یہ ہو گیا ہے ہمارا ہے بحیثیت حکومت بحیثیت ترجمان حکومت پاکستان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک پوری مکمل ایک جامع اور ایک آثینٹک خبر نہ ہو تو اس کو میں ریلیز نہ کروں تو یہ جو چالیس منٹ کا جو بیچ میں وقفہ ہے وہ بنیادی طور پہ سارے حقائق کو ایک جگہ جمع کر کے اور پھر آپ کو بجائے اس کے کہ کبھی ایک خبر جا رہی ہے کبھی دوسری ہو اس سے مزید کنفیشن پھیلتی ہے تو اس لیے حکومت کمرشل ٹی وی پرائیویٹ چیلنس کی طرح نہیں ہوتی ہے جو کہ بریکنگ نیوز دے ہمارا کام ہے مصدقہ اطلاع دینا جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے پینتالیس منٹ میں دے دی تھی تو ایسی کوئی نہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے بکاوز خاص طور پر سردیوں میں اس قسم کی فوق کی وجہ سے اس چیز کا خدشہ ہو سکتا ہے تو تھوڑا بہت چونکہ انرجی کو تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں تو اس لیے یہ بات بالکل نہیں تھی کہ کسی اور افائیم بہت گردش کر رہی تھی لیکن یہ بنیادی طور پر ہمیں پتا تھا کہ کیا ہوا کیا ہے یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں پوری آپ رات سے لے کے گیارہ اکتالیس سے لے کے ابھی تک آپ دیکھتے ہیں مسلسل میں خود بھی اور ہماری پاور منسٹری مسلسل ہمارے سپوکس پرسنز جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور نیوز میڈیا جو ہے اس کو پک کرتی رہی ہے اگزیکٹ کہ کون سے فیڈر کون سے گریڈز آن لائن آ رہے ہیں کون سی جگہ پہ یہ اس وقت ہم لوگ انرجائز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک پورا ٹریل مل جائے گا یہ پچھلے چھ سات گھنٹوں کا صبح فجر تک اگزیکٹ آپ کو پوزیشن جس وقت تک ہم میجر شہرز کو شہروں کو ہم نے آن لائن الیکٹریفائی یعنی ان کو بجلی کا ترسیل کا نظام ہم نے آن لائن کر دیا تھا اور بجلی بحال ہو گی تھی ایک ایک پل کی ہم نے انفرمیشن ہم لوگ بڑی شفاف طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ دیتے رہے ہیں تینکو سر تینکو بری مچ بہت شکریہ جی ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا اب بھی کئی ایسے شہر ہیں جہاں پر ابھی تک اسلام آباد میں عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں شبلی فراز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پرائیوٹ چینل کی طرح نہیں ہوتی ہمارا کام ہے مصدقہ اطلاع دینا شبلی فراز نے کہا رات گیارہ بچکر اکتالیس منٹ پر پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہوا بجلی کا سیکٹر ملک کی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے